شہدائے کربلا نے کیا کیا تھا اپنی زندگی گزار رہے تھے ان کے پاس بال بچے نہیں تھے ان کے پاس آل اولاد نہیں تھی ان کے پاس کام دھندہ نہیں تھا جو ہماری زبان میں کہا جائے لیکن ان کے اندر یہ معرفت تھی کہ جب کوئی چیز مجھے امام کے ساتھ چلنے سے روپ دے اس چیز کو ٹھوکر مارنے کی اگر حمت ہو جائے تو معرفت ہے تو جو فلمانے اب الفضل قحوچی ام میں ایک مشہور بچارے ان کے چائے کے گمٹی تھی بازار میں گمٹی تھی بازاریوں میں جمعہ کے دن چھٹی ہوتی نا تو یہ بچارے ہفتے میں دو مرتا جمکران جاتے تھے دو مرتا جمکران جاتے تھے تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ ایک دن جائے کرو یا منگل کو جائے کرو یا جمعہ کو جمعہ کو جاؤ اور منگل کو رہو چونکہ منگل کو مارکٹ کھولی رہتی ہے ہم لوگ چائے کہاں پینے جائیں اور ان کو دھمکی بھی دیا کہ آپ اگر تم جمکران گئے نا تو ہم لوگ لا گئے تمہاری دکان پر تعلہ بند کر دیں گے رات میں خواب میں حضرت نے بھی بتایا آپ الفاظ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں صبح تعلہ بند کر دیں گے کہ مولا اس دکان کا کیا کروں گا جو آپ سے دور کر دے اس دکان کا کیا معنی ہے جو آپ سے دور کر دے اور جب گئے یہ جمکران سے آئے تو مالکیت کے جو قہدے دار تھے انہوں نے تعلہ بند کر دیا تو جتنا بڑا تعلہ یہ لوگوں نے بند کیا تو اس سے بڑا تعلہ خود خرید کے لائے اور دوسرا تعلہ اپنے ہاتھ سے بند گیا کہ تم لوگ اگر مزاق بھی کر رہے تھے تو کم از کم میں مزاق نہیں کر رہا ہوں کوئی بھی چیز اگر مجھے میرے امام سے دور کر دے وہ مجھے نہیں چاہیے یہ ہے عمد یہ ہے معرفت کا مرحلہ علی ابن محضیار حضرت کے پاس گئے وہ سارے واقعات ہیں میں بس آقیل آقیل باتیں آپ کی خدمت میں یوں ہی فہلسوار سنا رہا ہوں گئے حضرت کے قدموں پہ گرے رونے لگے حضرت نے کیا فرمایا علی ابن محضیار کب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے بیس حج بیچاری یہ کیے تھے مولا سے ملاقات کو اور جب پہنچے تو حضرت نے کیا پوچھا کہ ہم تمہارا کب سے انتظار کر رہے تھے کیوں اتنا لیٹ کر دیا کیوں اتنی تاخیر کر دی بہادب آدمی تھے کہا مولا کسی نے رہنمائی نہیں کیا اہل معارفت اسی طرح کی باتیں کرتے کہا مولا کسی نے رہنمائی نہیں کیا حضرت نے فرمای بات یہ نہیں ہے حضرت نے تم لوگوں کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس وجہ سے میں نہیں آ پا رہا ہوں یا تم مجھ تک نہیں آ پا رہا ہوں ایک چیز دیکھیں ہمارے معاشرے کا درد ہے تم اپنی دنیا بنانے میں اتنا مصروف ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنے وقت کے امام کا خیال ہی نہیں ہے یہ وہ حقیقتیں خدا کی قسم نہیں ہوتا کتنی مرتبہ آپ کو دن میں امام زمانی یاد آتے ہیں مجھے انسی صاحب سے بتائیں کتنی مرتبہ یاد آتے ہیں جبکہ روایت میں میں نے دیکھا ہے دن و رات میں ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ وقت کا امام تمہارے لئے دعا کرتا ہے خدا کیا کہتا ہم لوگ عجیب ہیں کوئی ایک ہزار مرتبہ ہمارے لئے دعا کریں ہم کو دن بار میں ایک مرتبہ ہمارا مولا نہیں یاد آئے حضرت نے فرمایا کہ تم اپنی دنیا میں مصروف ہو گئے تمہیں ٹائم کہا ہے تم اپنی دنیا میں اس قدر مصروف ہو تمہیں وقت کا امام یاد نہیں ہے پندرہ شعبان کو نظر کرانے کے بعد تم کو لگتا ہے سارے حق ادا کر دیئے تمہیں یاد نہیں ہے پھر حضرت نے فرمایا اور ایک وجہ بتاؤں اور ایک وجہ یہ ہے جو جو کمزور مومنین ہیں ان کا خیال نہیں کرتے یہ حضرت بتا رہے ہیں یعنی تم جو مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس سے ملاقات نہیں کر پا رہے ہو حضرت بتا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بعضوں کو لگتا ہے تین لکات نماز زیادہ پڑھ لیں گے تو کسی مومن کو اپنے در سے بھگا دیں گے تو وہ نمازیں بچا لیں گے خدا کی قسم زارتِ آشورہ میں جملہ پڑھتے ہو میں آپ کی حمد نہ کروں فَاسَعَلُّ اللَّهِ الَّذِي أَقْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ فقط اہلِ بیت کی معرفت نہیں بلکہ ان کے چاہنے والوں کی بھی معرفت اور یہ معرفت جب ہوگی ہمیں نہیں بتا مومنین مولا فرماتے ہیں وہ جو کمزور مومنین ہیں ان کا خیال نہیں کرتے ان کا خیال نہیں کرتے تیسری وجہ حضرت نے یہ تینوں چیزوں کو دیکھئے خدا کی قسم مہمان ماشرے میں عام ہے یا نہیں حضرت وآلہ تیسری چیز یہ ہے کہ تم لوگ اپنے رشتہ داروں پر خیال نہیں کرتے سلح ارہام نہیں کرتے کتنے بیٹے ہیں اگر باپ کو فون لگایا ایک مردہ نہیں ملا تم کو لگتا ہے کہ بس ہماری آج کے ذمہ داری پھولی ہو گئی کتنی ماں انتظار کرتی رہ جاتی ہیں رات میں تم دیر سے آتے ہو تو تم پھولا ہے میں سلح ارہام اوپ تھوڑا نیچے آ جاؤں تو پھر تو وہاں پہلے آئے میں بھی ایک دم ایک گریٹ کے تقیے کی باتیں کروں جو ماں باپ ہے جن کی زہمتوں کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ ماں انتظار کرتی ہیں بیٹا آفیس سے آیا تو اس کو لگتا ہے کہ اب اس ماں کے پاس کیا جاؤں یہ ہماری ماں جو اس دنیا میں نہیں وہ قبروں میں بھی ہمارا انتظار کرتی ہیں ماں انتظار ہوتا ہے جاتے ہو خوش ہوتی ہیں یہ نہ کوئی نہیں اب ہمارے ماں باپ نہیں تم کہاں جائیں نہیں وہ قبروں میں جاؤ خدا کی قسم یہ وہ چیزیں ہیں جو امام زمان سے دور کرتی ہیں دور کرتی ہیں امام زمان سے دور کرنے والی چیزوں میں یہی ہے کہ جو رشتہ داروں کی نسبت ایک دوسرے زم غافل ہیں یہ امام زمان سے ہم کو دور کرتی ہیں ہم تمہچتے نہیں ہیں عبادتیں نماز روزے کا فقط نام نہیں ہے یہ تمام چیزیں عبادتیں میری نماز مجھے کیوں نہیں بدل پا رہی ہے چونکہ میں نے اتنی بیمانی کر دیا ہے کہ میرے وجود سے ظلمتیں ختم نہیں ہوتی نماز کا نور آئے گا کہاں سے